اسلام علیکم دس جا اسرام دن میڈیسن سرکار دوستو آج ہم بات کریں گے زیسٹریل کے بارے میں یا لیسنوپریل کے بارے میں یہ ٹین میلیگرام کی دوائی ہے ٹیبلٹ ہے ایکویلنٹو این ہائیڈروز لیسنوپریل یا ایسی آئی کبنی بنا دی ہے اور آج ہم اس کے استعمالات کے بارے ہم بات کریں گے اور اس کے ڈوز کے بارے میں بات کریں گے کہ کتنی مقدار میں دینی چاہیے تو سب سے پہلے جو اس کا استعمال ہے بہت زیادہ مقدار میں وائیڈ رینج سے کہتے ہیں تو یہ بلڈ پیشر کے لیے استعمال ہوتا ہے ہائی بلڈ پیشر کے لیے لور بلڈ پیشر کے لیے نہیں صرف بلڈ پیشر زیادہ ہو جن مریض کا وہ مریض استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہرڈ فیلیر جن لوگوں کو دل کا دورہ پڑھا ہے یا وہ علامات ہیں جو دل کا دورہ پڑھ سکتا ہے تو ان مریض کو بھی یہ دوائی کھانی چاہیے اس کے علاوہ جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایکیوٹ مایکارڈیل انفارشن یہ بھی دل کی ایک بیماری ہے تو اس میں بھی اس دوائی کو دے سکتے ہیں ایکیوٹ مایکارڈیل انفارشن سے مراد ہے کہ دل کے جو آس پاس جو وینز ہوتی ہے جو ساتھ ساتھ ہوتی ہے ان میں کچھ جو وینز ہوتا ہے اس میں کچھ چیز جمع ہو جاتی ہے اور جو رگ ہے وہ تانگ ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں دے سکتے ہیں اور یعنی جو چھے ہفتوں کے دوران جو مسئلہ چھے ہفتوں کے درمیان اٹھیک ہے ایکیوٹ ہاتا ہے کرونک نہیں اس کے علاوہ جو انڈکیشن سے یہ میں نے بتا دی ایک اور انڈکیشن یہ ہے کہ رینل کمپلیکیشن آف ڈائیبیٹیز میلائٹس جن لوگوں کو شگر ہوتا ہے تو ان کو گردوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چھوڑی بھی شعب میں البومائن کی جو ایکسرشن ریٹ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ اس کو ڈیوز کرتا ہے وہ ضروری ہے زیادہ نہیں ہونا چاہیے البومائن ایکسرشن ریٹ ٹھیک ہے اس پر کس اور ٹھائم بات کریں گے تھوڑا سا لمبا ٹوپک ہے تو آج ہم سے بھی اس بارے بات کریں گے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ کوئی بھی نئی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے کہ اگر پسند آئے تو آپ کی کام کی ہو تو اب بات کرتے ہیں اس کے ڈوز کے بارے میں کتنے مقدار میں دینی چاہیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو بلڈ پیشر کے مریض ہے کتنا ڈوز بلڈ پیشر کے مریض میں لینا ہے کتنے مقدار میں لینی جو مریض جو فرس ٹائم زیسرل کو کہا رہے ہو یعنی فرس ٹائم اس نے زیسرل کو شروع کی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تین میلی گرام سے زیادہ نہ کھا ہے تین میلی گرام پہلے اس میں شروع کرنا چاہیے کچھ مہینوی تک یا کچھ دن کے لیے بارل جتنی ٹائم کے لیے یوز کرنا ہے لیکن یہ بات جان لے کہ جب پہلے سب سے پہلے استعمال کرنا ہو فرسٹ کیس میں تو تین میلی گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے دس میلی گرام یوچول ڈوز استعمال کرنا چاہیے ریگولر بیس پہ اوڈی میں دینا چاہیے دوائی اور کوشش کریں کہ اس کے ساتھ کوئی ایک اور دوائی بھی ایٹ کرنی چاہیے بلڈ پیشر والی دو دوائی استعمال کرنی چاہیے پھر اس کا ریزلٹ اور اچھا ہو جائے گا بچوں میں چلڈرن میں جو اس کا ڈوز ہے یعنی جو جن کی عمر تقریباً چھ سال سے لے کر بارہ سال کے درمیان ہو سولہ سال کے درمیان ہو تو ان بچوں کو دو ایشاریا پانچ میلی گرام لینا چاہیے یہ دس میلی گرام کا ہے تو دو ایشاریا پانچ میلی گرام لینا چاہیے بچوں میں بھی بلڈ پیشر ہو سکتا ہے تو ان بچوں کو دوشیر ہے پانچ میل گرام تک لینا چاہیے جن کا وزن بیس اور پچاس کے درمیان ہو اور جن کا وزن پچاس کیل گرام سے زیادہ ہو لیکن عمر چیز سے سولہ ہی ہو لیکن کچھ بچوں کا وزن کام ہوتا ہے کچھ کا زیادہ ہوتا ہے جن کا زیادہ ہو یعنی پچاس سے زیادہ ہو تو وہ پانچ میل گرام تک لے سکتے ہیں اس دوائی کو اب بات کرتے ہیں دوست کی دل کے مریضوں میں جن لوگ کو ہٹ فیلئر ہوا ہے یا سیمٹمز ہیں تو ان لوگ کو دوشیر ہے پانچ میل گرام سٹارٹنگ ڈوز شروعات میں دوشیر ہے پانچ میل گرام کھانی چاہیے ایک گولی روزانہ دوشیر ہے پانچ میل گرام کی پاور کی ٹھیک ہے اور کسی ڈاکٹر کی سپرویشن کے انڈر دوائی دینی چاہیے اب بات کرتے ہیں مائی کارڈین انفارکشن کی جو مریض ہے یعنی جن کو یہ انفارکشن ہوا ہے تو ان مریضوں کو پہلے جو دین ہے پہلے دن چوبیس گھنٹوں میں لینا چاہیے پانچ میل گرام اس کے بعد چوبیس گھنٹ کے بار اٹھاریس گھنٹ کے بار دس میل گرام شروع کرنا چاہیے پھر بہتر گھنٹے بعد دس میل گرام پہ پکا یہ شروع کرنا چاہیے گولی اور دس میل گرام بس ریگلر کھانا چاہیے اس مائی کارڈین انفارکشن کے پیشن کو اب بات کرتے ہیں کانٹر انڈکیشن کے بارے میں کہ نہیں دینے چاہیے سب سے پہلے جو سب ضرور بات ہوئے کہ پریگننسی میں یہ دوائی بلکل نہیں دینے چاہیے یہ دوائی پریگننسی میں بلکل بھی نہیں دینے چاہیے یہ منا ہے سختی سے اور اس کے علاوہ جو دوسرا مسئلہ ہے کہ جو لوگ انجو ٹین سین کنورٹنگ جو منا نہیں چاہیے پریگننسی میں یہ دوائی بلکل نہیں دینے چاہیے پریگننسی میں اگر ڈومیٹو م میں دینے چاہیے پریگننسی میں وہ پریگننسی میں دے سکتے ہیں وہ منا نہیں ہے نہ اسے کوئی نفتان نہیں ہے پریگننسی پہ کوئی بوری اثر اثرات ہے نہ کچھ ہے تو ایلومیٹ دے سکتے ہیں اس کیلئے کوئی اور نہیں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مائم بچ کو دودھ دیتی ہے وہ بھی یہ دوائی نہ لے تو آج کے لیے بس اتنا ہی دیزیا سائنگ آف اللہ حافظ